اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلسلت الصحیحہ میں اگلی حدیث خوابوں کے آداب کا بیان ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان کا خواب جھوٹا ثابت ہو جب زمانہ قریب ہو جائے گا یعنی زمانہ قیامت قریب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان کا خواب جھوٹا ثابت ہو اور خوابوں میں زیادہ سچا وہ ہوگا جو ان میں سے گفتگو میں زیادہ سچا ہوگا مسلمان کا خواب نبوت کے چھالیس میں حصے میں سے ایک حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں نیک خواب اللہ عز و جل کی طرف سے خوشخبری ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہے اور فضول چیزوں کا خواب حدیث نفس یعنی انسان کے پراغندہ خیالات ہیں جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑے میں خواب میں زنجیر دیکھنا پسند کرتا ہوں اور توک کو ناپسند زنجیر سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے اس حدیث کو مصد احمد نے بھی روایت کیا ہے مسلم ابودعود ترمزی اور دارمی نے بھی روایت کیا ہے اس حدیث میں آپ دیکھیں تو خوابوں کے آداب بیان ہوئے ہیں مسلمان کا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالاتفاق رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس لئے اس حدیث سے بعض لوگوں کو کچھ کنفیوزنز ہوئیں تو اس کا جواب دیا گیا ہے کچھ اہم باتیں جس کی وضاحت اس حدیث میں ملتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی الہی تھا کیونکہ انبیاء کے خواب وہی الہی پر مبنی ہوتے ہیں اور اسلام میں ڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ پیشنگوئی کرنے کا ذریعہ صرف نبوت ہے چونکہ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ مستقبل کے کسی عمر کی نشاندہی کرتے ہیں اس لئے اس مشابہت کی وجہ سے اسے نبوت کا چھالیسوں حصہ کہا گیا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کو نبوت مل جاتی ہے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے موافقت ملی یعنی حضرت عمر کی رائے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے موافقت کر گئی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کو نبوت مل گئی تھی اس طرح سچے اور نیک خواب کا کسی کو آنا ہرگز یہ مانا نہیں دیتا کہ اسے حقیقی نبوت کا حصہ مل گیا ہے اور پھر کوئی یہ کہے کہ نبوت اب تک باقی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے پھر آپ دیکھیں تو اس حدیث میں خواب کی تین اقسام بتائی گئی ہے پہلی قسم نیک خواب یعنی ایسا خواب جسے دیکھنے والا اپنے حق میں یا کسی کے حق میں بشارت یعنی خوشخبری خیال کرتا ہو اور تعبیر کرنے والے بھی اس کی موافقت کرتے ہوں یعنی تعبیر کرنے والے بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہوں مثلاً خواب میں ازان سننا قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن پاک کو دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے خواب جو ہیں وہ نیک خواب کہلاتے ہیں دوسری قسم برا خواب جس میں بندہ ڈر جاتا ہے یا کسی اعتبار سے وہ اس پر گراں یعنی بھاری گزرتا ہے مثلاً سر کٹ جانا مختلف انداز میں ڈرائیا جانا کسی گناہ کی وجہ سے بیزتی ہونا وغیرہ وغیرہ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر قلم کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آیا اور فرمایا جب شیطان تم سے نیند کی حالت میں کھیلنا شروع کر دے تو لوگوں کو بیان مت کیا کرو یہ حدیث مسلم میں آتی ہے پھر تیسی قسم ایسے خواب جو حدیث نفسوں مثلاً دن بھر کے کامکاج کے دوران جو کچھ انسان کہے اسے اپنے خواب میں دہرائے پھر یہ جو تین طرح کے خواب بیان ہوئے ہیں اس کی کافی اور بھی ڈیٹیلز ملتی ہیں مختصر آپ کے سامنے ابھی وضاحت رکھی ہے میں نے پھر آپ دیکھیں تو اس حدیث کے آخر حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں زنجیر دیکھنا پسند کرتا ہوں اور توق نا پسند توق کا ذکر قرآن پاک میں جہنمیوں کے حوالے سے آیا ہے اس لئے اس کو نا پسند کیا گیا ہے اور زنجیر چونکہ پیروں میں لگتی ہے تو اشارہ اس میں گناہوں سے رک جانے کا ہے مثلا ایمان بندے کو باطل کی طرف جانے سے رکتا ہے گویا کہ ایمان ایک زنجیر ہے ایک بیڑی ہے جو گناہوں سے بچاتی ہے پھر ایک بہت اہم بات جو اس حدیث میں بلکل شروع میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوابوں میں زیادہ سچا وہ ہوگا جو ان میں سے گفتگو میں زیادہ سچا ہوگا تو بہت اہم بات یہاں سے پتا چلتی ہے کہ لوگ جس آدمی کو صادق اور امین خیال کریں گے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے پھر اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے احادیث میں بتائے گئے کچھ کام کرنے ہوں گے پہلا کام نماز پڑھنا جیسا کہ اس حدیث میں ہے دوسرا کام بائیں جانب تین دفعہ تھوکنا اور برے خواب سے اللہ کی پناہ مانگنا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے مسلم کے ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ جو کوئی برا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ بائیں طرف تین دفعہ تھوکے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اپنا پہلو بدل لے پھر بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ برا خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو یہ کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکتا ہم سب بھی خواب دیکھتے ہیں اور کچھ خواب ہم نین میں دیکھتے ہیں اور کچھ ہم جاکتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں یہ کام کر کے دکھاؤں تو جو نین میں خواب دیکھتے ہیں اس کے عداب تو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں جو خواب ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ دراصل ہمارے ارادے ہوتے ہیں تو اچھے اور نیک ارادے ہوں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور انہیں خوابوں سے جو کہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے وہ بھی بتا چلتا ہے تو جیسے ہی ہم نین میں کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعبیر دیکھیں تو بالکل اسی طرح سے جو خواب ہم جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے نیک ارادے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پورا کریں توفیق تو اللہ ہی کی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ